بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جرنل نالج کی سیریز میں کچھ شامدید آج اس ویڈیو کے اندر ہم ساتھ قویسٹن پیش کریں گے ان ساتھ سوالات میں جرنل نالج پر مشتمل سوالات موجود ہوں گے اور کچھ سوالات کامن سنس کے بھی ہوں گے تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو بہت آسانی سمجھ سکیں گے آئیے سوالات کی طرف سوال نمبر ایک وہ کون ہے جو صبح سے شام تک سرج کی طرف دیکھتا رہتا ہے وہ کون ہے جو صبح سے شام تک سرج کی طرف دیکھتا رہتا ہے جی ہاں اس کا سری جواب ہے سان فلاور سرج مکھی سے کہتے ہیں ناظرین یہ صبح سے لے کر شام تک جدر سرج جا رہتا ہے اس کی طرف مکار لیتا ہے سوال نمبر دو وہ کون سا جانور ہے جو آواز نہیں نکال سکتا ناظرین دیکھیں ہر جانور آواز نکال سکتا ہے مگر ایک ایسا جانور بھی ہا ہے جو آواز نہیں نکال سکتا جی ہاں اس کا سری جواب ہے زرافہ آئیے اگر اس سوال کی طرف سوال نمبر تین بچوں کا ملک کس ملک کو کہا جاتا ہے جی ہاں اس کا سری جواب ہے ڈیزنی لینڈ سوال نمبر چار یہ سینٹیفک پویسٹن ہے سروج اور روشنی کو چان سے زمین تک آنے میں کتنا وقت لگتا ہے چان سے زمین تک یہ یاد رکھنے والی بات ہے اس کا ٹائم ہے ایک شریعہ تین سیکٹ سوال نمبر پانچ وہ کونسی چیز ہے جسے ہم کھول تو لیں لیکن بند نہیں کر سکتے جو بھی چیز ہے اگر آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس کو دوبارہ بند تو کر سکتے ہیں مگر ایک چیز ایسے بھی ہے جسے ہم دوبارہ بند نہیں کر سکتے جواب سوچیں اس کا صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے جی ہاں اس کا صحیح جواب ہے اگ انڈا سوال نمبر چھے اقاب زیادہ سے زیادہ کس رفتار سے پرواز کر سکتا ہے جی ہاں اس کا صحیح جواب ہے ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا سوال نمبر ساتھ یہ آخری سوال ہے اور یہ کامن سینس کا کسٹن ہے آج دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا کامن سینس ہے جواب ملنے سے پہلے ویڈیو کو روک کر آپ ضرور سوچیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے پاس کتنا کامن سینس موجود ہے سوال ایک دودھ وارے کے پاس دو برتن ہیں ایک تین کلو والا ہے اور دوسرا پانچ کلو والا ہے اب دو برتن تین کلو والے اور پانچ کلو والے موجود ہیں اس کے پاس مگر گاہ کو ایک کلو دودھ ناپ کر دینا ہے اب وہ ان دو برتنوں کو استعمال کر کے ایک کلو دودھ کیسے گاہ کو دے گا جی ہاں اس کو سوچیں اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے آپ کو دس سینکر دیے جاتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی ہے تو آپ اس کو لائک اور شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والے ویڈیو بات سانی مل سکے اور آپ کے پاس جنرل نالکہ زخیر آسکے جی ہاں اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ وہ دودھ والا پہلے تین کلو والا برتن فل بھرے گا اور اسے پانچ کلو والے برتن میں ڈال دے گا اب تین کلو والا پھر بھرے گا اس کو پانچ کلو والے میں ڈال دے گا اب دیکھیں تین کلو اس میں پہلے موجود ہے اور دو کلو اس میں اور آئے گا اب باقی اس کے جو تین کلو والے برتن میں دودھ رہ گیا وہ کتنا ہے ناظرین وہ ایک کلو ہے اس طرح وہ ایک کلو تو لے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے گی تاون کا بہت شکریہ